بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس سیکنڈ یئر میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلر کوٹس فور کاربن رزسٹنس اب رزسٹنس کیا چیز ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک الیکٹریکل کامپوننٹ ہے جس کو اس سیمبل سے رپزنٹ کیا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ جو الیکٹریکل سرکٹس ہوتے ہیں اس میں رزسٹر کو سیریز یا پیرلل میں جو ہے وہ کنیکٹ کیا جاتا ہے اب پہلی چیز کے رزسٹر مختلف چیزوں سے بنتے ہیں یعنی ان کی مختلف کریکٹسٹیکس ہوتی ہیں لیکن اصل میں رزسٹنس کا کام یہ ہے کہ یہ کرنٹ کو کیا کرتا ہے کرنٹ کے فلو کو اپوز کرتا ہے جو سب سے کامن اور وائڈلی یوز ہونے والے رزسٹنسیز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کاربن رزسٹنس اب یہ کاربن رزسٹنس کس چیز کی بنے ہوئی ہوتے ہیں ایکچولی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک سیرامک میٹیریل ہوتا ہے اب یہ جو سیرامک میٹیریل ہوتا ہے جیسے چائنہ مٹی کے برطن آپ نے کچھ دیکھے میں ہیں تو وہ ایک سیرامک کی مثال ہے یعنی چکنی مٹی جیسے ہوتی ہے اس ٹائپ کی سیرامک میٹیریل تو ہم کیا کرتے ہیں اس سیرامک میٹیریل کو ایک راڈ کی شکل دے لیتے ہیں یعنی کچھ اس طرح سے یہ سیرامک میٹیریل کی ایک راڈ بنا لیتے ہیں جیسے سلنڈریکل کی شیپ میں اور اس روڈ کے اوپر کیا کرتے ہیں کاربن کی ایک باریک سی لیئر چڑھا دیتے ہیں اور کاربن فلم کی جو تھکنس ہوتی ہے یعنی وہ کاربن کی باریک لیئر ہے یا فلم اس کے اوپر لگا دی ہے وہ جو تھکنس ہوتی ہے وہی آپ کو اس ریزسٹنس کی ویلیو کے بارے میں بتاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جو سرامک میٹیریل ہوتا ہے سکے اوپر کاربن کی ایک بھاریک سی لیئر چڑھا دی جاتے ہیں اس لئے اس کو کاربن فلم ریزیسٹر کہا جاتا ہے اب وہ جو لیئر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کی تو اس جو ہے وہ آپ کو زی Pos کی ویلیو کے بارے میں بратьا ہے اب ہمارے پاس جو کاربن فلم ڈیسٹر ہوتے ہیں یہ جب لاک ہمارے پاس ایک کاربن فلم adic سے کرنٹ جو ہے وہ لیو کر جائے گا اب کاربن فلم ریزسٹر کی ویلیو جو ہے وہ کیسے ظاہر کی جاتے ہیں اس کے اوپر جو کاربن کی لیر آپ نے چڑھائی ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کلر کوڈنگ کر دیتے ہیں کلر کوڈنگ کیسے کی جاتے یہ ہم اس کے اوپر نہ ڈیفرنٹ کلرز کے جو ہے وہ کیا بنا دیتے ہیں بینڈز بنا دیتے ہیں وہ جو کلر بینڈز ہوتے ہیں وہ ہمیں اس کی ویلیو کے بارے میں جو ہے وہ بتاتے ہیں نورملی جو عام یوز ہونے والے ریزسٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر تین یا چار جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کلر بینڈز موجود ہوتے ہیں اب یہ جو کلر بینڈز ہوتے ہیں ان میں جو پہلا کلر بینڈ ہوتا ہے جو فسٹ کلر بینڈ ہوتا ہے وہ آپ کو کس چیز کے بارے میں بتاتا ہے وہ فسٹ ڈیجٹ کے بارے میں بتاتا ہے یعنی اس کی جو ریزسٹنس کی ویلیو ہے اس کا پہلا ہنسہ کیا ہوگا فرسٹ ڈیجٹ کیا ہوگا اس کے بعد دوسرا جو بینڈ ہوگا دوسرے بینڈ کا جو کوڈ ہوگا وہ آپ کو سیکنڈ ڈیجٹ کے بارے میں بتائے گا سیکنڈ ڈیجٹ بتا دے گا جو تھرڈ بینڈ ہوتا ہے اس کو ملٹی پلائر بینڈ کہا جاتا ہے یعنی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ فرسٹ ڈیجٹ دوسرا ڈیجٹ آپ نے لکھ لیا اب آپ نے اس کو کس چیز سے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ملٹی پلائر بھی کہا جاتا ہے یا اس کو نمبر آف زیروز بھی کہا جاتا ہے اور جو چوتھا بینڈ ہوتا ہے اس کو ٹولرنس کہا جاتا ہے یہ جو ٹولرنس ہوتی ہے ٹولرنس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے تین بینڈ کی مدد سے جب آپ نے اس کی ریزسٹنس کی ویلیو کلکولیٹ کر لی ہے تو اس ریزسٹنس میں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ٹولرنس ہے یعنی کتنے پرسنٹ اس میں جو ہے وہ چینج ہونے کا چانسز موجود ہیں تو یہ جو ٹولرنس ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کتنی ویڈیشن جو ہے وہ اس میں پوسیبل ہے اب یہ جو کلر بینڈ ہوتے ہیں یہ کن کن کلرز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بلیک کلر بلیک کلر کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا بینڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلو کلر بلو کا جو کوڈ سری دوسرا ہوتا ہوتا ہے براؤنس براؤنس کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اون کے باب ریڈ ڈڈے کا کوڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹو ڈو کے بعد نیکس کی سے کوڈ ہوتا ہے وہ اورنج کا ہوتا ہے تو اورنج کا کوڈ کے آجائے گا ٹھری نیکس کی کوڈ جو ہوا وہ ییلو کلر کا ہوگا جو کھو ہوتا ہے اس کے بعد next جو ہے five جو code ہے وہ ہے green color کا اس کے بعد blue جس کا code جو ہے وہ کیا blue کے بعد جو ہے وہ ہے violet color violet کا code جو ہے وہ کیا ہوتا ہے seven violet کے بعد gray جس کا code ہے eight اور last code جو ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے white کا وہ ہوتا ہے nein اب یہ جو tolerance band ہوتا ہے normally جو طولرنس بینڈ ہوتا ہے وہ یا تو گولڈ کا ہوتا ہے یا سلور کا ہوتا ہے اگر طولرنس بینڈ گولڈ کا ہو تو اس ریزسٹر کی ویلیو میں جو طولرنس ہے وہ ہوتی ہے 5% یعنی 5% اپنی نارمل ویلیو سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے 5% تک کم بھی ہو سکتا ہے اور سلور کے لیے یہی طولرنس جو ہوتی ہے وہ 10% ہوتی ہے اور اگر فرض کریں کہ کوئی چوتھا بینڈ ہوئی نہ میں نے آپ کو کہا کہ چار ہوتے ہیں یا تین ہوتے ہیں اگر تین ہیں تو اس کا مطبع چوتھا بینڈ ہے ہی نہیں تو اگر طولرنس بینڈ نہیں ہے تو اس کا مطبع یہ ہوگا کہ اس کی جو طولرنس ہے وہ 20% ہے یعنی plus minus 20% اب میں assume کر لیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ریزسٹر ہے جس کا پہلا جو ہے بینڈ وہ ریڈ کلر کا ہے جو دوسرا بینڈ ہے وہ ہے وائلٹ کلر کا تیسرا بینڈ ہے اورنج کلر کا اور جو فورت بینڈ ہے وہ ہم سلور کا جو ہے وہ assume کا لیتا ہوں تو یہ چار بینڈ جو ہے اس میں موری ہوگا ریڈ کا کوڈ کیا ہے ریڈ کا کوڈ ہے تو آپ نے ریڈ کے کوڈ کو ایڈیٹیز اتار لینا ہے وائلٹ کا کوڈ وائلٹ کا کوڈ جو ہے وہ کیا ہے سیون تو آپ نے وائلٹ کے کوڈ کو ایڈیٹیز یہاں پر اتار لیا اورنج اب اورنج ہے ثری ہم نے بتایا کہ یہ جو تھرڈ بینڈ ہوتا ہے یہ ملٹی پلائر یہ نمبر آف زیروز کے بارے بتاتا ہے اگر اورنج کا کوڈ ثری ہے تو آپ کو یہاں پر کتنے زیروز ایڈ کر دینے ہیں ثری زیروز ایڈ کر دینے ہیں یا ثری زیروز ایڈ کر لیں یا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس کو ملٹی پلائی کر دیں کس کے ساتھ ٹین ریز تو دی پاور ثری کے ساتھ کیونکہ اورنج کا کوڈ ثری تھا تو ٹین ریز پر ثری کا مطلب ہے تھاؤزنٹ تو تھاؤزنٹ سے ملٹی پلائی کریں گے تو لازمی اسی بات ہے تین زیروز ایڈ ہو جائیں گے اور پلس مائنس کیا آ جائے گا ٹین پرسنٹ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ریڈیسٹنس آپ کے پاس آئی ہے اس کی ویلیو ہے ٹونٹی سیون تھاؤزنٹ اور اس کی اندر ٹین پرسنٹ جو ہے وہ کیا ہے ویریشن پوسیبل ہے اب یہ ٹین پرسنٹ ویریشن کو کس طرح سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ میس ہنڈیٹ سے ڈیوائیڈ کریں ملٹی پلائیڈ بے کر دیں ٹونٹی سیون تھاؤزنٹ تو یہ آ جائے گا ٹونٹی سیون ہنڈڈ اس کا مطلب ہے کہ ایوریج ویلیو تو ٹونٹی سیون تھاؤزنٹ ہونی چاہیے اگر یہ بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے لیکن اس میں ٹونٹی سیون ہنڈڈ اہم تک کی ویریشن پوسیبل ہے یعنی اتنا بڑ بھی سکتا ہے اتنا کم بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ یہ کہیں گے ٹونٹی سیون تھاؤزنڈ پلس مائنس ٹونٹی سیون ہنڈڈ اہم اس کی رینج ہے مائنس کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ٹونٹی سیون فور تھاؤزنڈ سیون ندد اور جب ٹونٹی سیون کھڑ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ٹونٹی سیون ہنڈڈ آہم ایڈ کر دیں گے تو یہ بن دے گا ٹونٹی سیون ٹاؤزنڈان isphere اس کا مطلب ہے یہ ہماری رینج ہے اس ریجسٹر کی کہ ٹونٹی سور تھاؤزنڈ سری انڈڈ س لے کے ٹونٹی نائنس تھاؤزنڈ سیون ہنڈڈ تک کوئی بھی اس کی ویلی ہو سکتی ہے depending upon کہ physical condition جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے میں ایک اور resistor کی ویلی جو ہے وہ لیتا ہوں میں اس میں پہلا جو band ہے وہ عزیوم کر لیتا ہوں کس کا ہے وہ ہے brown دوسرا band جو ہے وہ ہم عزیوم کر لیتے ہیں وہ ہے black تیسرا band ہم عزیوم کر لیتے ہیں اس میں red ہے اور چوتھا band جو ہے وہ ہم اس میں عزیوم کر لیتے ہیں وہ ہے silver brown کا code تو brown کا code ہے one black black کا code ہے zero red red کا code ہے two تو کتنے zeros add کریں two zeros add کر لیں یہاں پر اور plus minus کیا کر دیں 10% اس کا مطبع ہے یہ 1000 ohm کا resistor ہے اور اس میں 10% جو ہے وہ کیا ہے variation possible ہے اب 10% نکال لیں 1000 کا 10% جو ہے وہ ہوتا ہے 100 ohm اس کا مطبع ہے کہ اس میں 100 ohm تک کی variation possible ہے تو 1000 میں آپ plus minus 100 کر دیں اس کا مطبع ہے 900 سے لے کے 1100 تک کوئی بھی value جو ہے وہ ہو سکتی ہے depending upon the physical condition of that resistor ہمارا next topic ہے وہ ہے Rio state Rio state کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی ایک resistor ہے لیکن اس کو کہا جاتا ہے it is a wire wound resistor ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی جو wire ہے یا کوئی بھی conductor ہے اس کی ایک resistance ہوتی ہے جو اس کی length کے directly proportional اور area کے inversely proportional ہے تو یہ بھی ایک wire wound resistance ہے اب یہ کس material کی بنی بھی ہوتی ہے یہ ایک material ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے manganin اب یہ manganin جو ہے وہ کوئی elements نہیں ہے actually میں یہ کیا ہے ایک alloy ہے alloy کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں different metals جو ہے وہ ان کو کیا کیا ہوتا ہے mix کیا ہوتا ہے یہ جو manganin ہوتا ہے اس میں copper manganese اور nickel ان تینوں کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے alloy ہوتا ہے normally copper 86% ہوتا ہے manganin جو ہے وہ 12% ہوتا ہے اور جو nickel ہے وہ 2% ہوتا ہے تو یہ total ملا کے اس کی پر سڑ لے گی لیکن کئی situation میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ copper جو ہے اس کو 84% کر لیا جاتا ہے اس کو 4% کر دیا جاتا ہے یہ 12% پہ ہی جو ہے وہ رہتا ہے تو یہ in material کا black color کی جو ہے وہ normally اس کی wire ہوتا ہی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک cylinder لیتے ہیں یہ جو cylinder ہے یہ کسی metal کا نہیں بنا ہوگا یہ کسی insulating material کا بنا ہوگا اس cylinder کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی یہ strand سا بنا ہوتا ہے اس طرح سے یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس strand کے دونوں ends کے اوپر یہاں پر بھی ایک terminal ہوتا ہے اس کو terminal بھی اور left side پر بھی ایک terminal ہوتا ہے جس کو terminal اے کہا جاتا ہے یعنی دو fixed terminal ہوتے ہیں ان fixed terminals کے درمیان آپ نے کیا کی ہوتی ہے wire کو wound کیا ہوتا ہے یعنی یہاں پر جو ہے وہ اب کیا ہوتی ہے wire جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے wound کی ہوئی ہے جیسے circle کی شکل میں تو wire کا ایک corner جو ہے وہ کس کے ساتھ connected ہے terminal اے کے ساتھ اب یہاں پر جو ہے یہ جو دوسرا terminal ہے یہ fixed terminal یہ بھی fixed terminal ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا ہوتا ہے ایک تیسرا terminal جس کو کیا کہا جاتا ہے C اور یہ جو C ہے اس کو کہا جاتا ہے sliding contact یا sliding terminal terminal ہوتا یہ کہ اب یہاں پر اس کے اوپر ایک frame ہوتا ہے اس frame کے اوپر ایک rod لگا ہوتا ہے یہ جو sliding contact ہوتا ہے C وہ اس rod کیا کر سکتا ہے slide کر سکتا ہے یعنی B سے away بھی جا سکتا ہے B کی طرف بھی آ سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے wire کا دوسرا جو کنارہ ہوتا ہے وہ sliding contact کے ساتھ connected ہوتا ہے اور پھر wire جو ہے وہ اس کے ساتھ connect ہو جاتی ہے point C کے ساتھ اب ہوگا یہ کہ یہ جو situation ہے یہ آپ کو دو طرح سے help کر سکتی ہے number one یہ آپ کو کس چیز کے طور پر operate کروا سکتی ہے variable resistance یعنی آپ C terminal کو move کرتے جائیں گے جیسے جیسے آپ A کی طرف جائیں جائیں گے تو A اور C کے درمیان wire کی length کم ہوتی جائے گی تو اس کا مطلب resistance کم ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے آپ A سے away move کریں گے تو A اور C کے درمیان wire کی length بڑھتی جائے گی تو resistance بڑھتی جائے گے اس کا مطلب ہے variable resistance کے طور پر کام R تو اگر R کی value vary کر رہی ہے تو voltage کی value بھی کیا کر سکتی ہے vary کر سکتی ہے اب آپ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑھا resistor ہے جس کا ایک terminal ہے A اور دوسرا terminal ہے B اور ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا sliding contact ہے جو terminal کس کے ساتھ net ہے C کے ساتھ اب آپ دیکھیں C کو A کی طرف لے کے جائیں گے تو A اور C کے درمیان یہ resistance ہے یہ کم ہوتی جائے گی اور اگر آپ C کو A سے دور لے جائیں گے تو A اور C کے درمیان resistance جو ہے وہ کیا ہوتی رہے گی بڑھتی رہی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نے variable potential difference کسی بھی circuit کو provide کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر apply کر دیتے ہیں ایک real state یہ real state ہے یہ سمجھے real state terminal A ہے یہ real state terminal B ہے اور terminal A کے ساتھ آپ نے بیٹری کا positive terminal اور terminal B کے ساتھ بیٹری کا negative terminal apply کر دیا اور اس بیٹری کی جو total EMF ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ ہے V کے برابر اس کا مطبع یہ ہوا کہ A اور B کے درمیان real state کی total resistance موجود ہے میں total resistance کو کہہ رہا ہوں R تو اس ریو سٹیٹ میں ایک current سیٹ اپ ہو جائے گا اور وہ current کس کے برابر ہوگا وہ ہوگا V over R total potential difference divided by total resistance orms law کے مطابق اب آپ نے جس بھی circuit کو variable potential provide کرنا ہے آپ کیا کریں گے اس circuit کو point B اور point C کے درمیان کر دیں مطابق آپ نے ایک filament bulb ایلیٹ کو یہاں پر اس bulb کی brightness کو بڑھانا بھی ہے اور کم بھی کرنا ہے تو آپ اس bulb کا ایک corner لگا دیں گے point c کے ساتھ اور دوسرا لگا دیں گے point b کے ساتھ فرض کر لیں point c اور point b کے درمیان جو ریو state کی وائر ہے اس کی resistance ہے small r تو اگر point b اور c کے درمیان potential difference معلوم کرنا ہے تو وہ کیسے معلوم کریں گے آپ دیکھیں گے اس میں current کتنا flow کر رہے current تو وہ ہی ہے جو اس بیٹری نے پروائیڈ کر دیا اس current کو ہم نے کہ دیا i multi plate پوائنٹ بی اور پوائنٹ سی کے درمیان جو ریو سٹیٹ کا حصہ اس کی ریزرسنس کتنی ہے وہ ہے آر اب آپ آئی کے جگہ پوٹ کر دیں v آر جو آپ نے یہ پوٹ کیا ملٹی پیر آر اور اس کو ری ارینج کر لیں اس طرح سے آر 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 اے کے ساتھ تو اس وقت سی اور بی کے درمیان جو ٹوٹل ریزسٹنس ہے وہ کس کے برابر ہے آر کے برابر ہے تو اس وقت اگر سمال آر کی جائے گا کپیٹل آر پوٹ کر دیں تو اس وقت وی بی سی کس برابر آج گا بی کا مطب ہے اس وقت بلکل بی کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو اس وقت سی اور بی کے درمیان کوئی فیزیکل ڈیفرنس ہی نہیں ہے اب تو ساری وائر اوپر رہ گی سی اور بی کے درمیان تو کوئی ریزسٹنس نہیں رہی تو اس وقت آر کے جگہ زی پوٹ کریں تو اس وقت وی بی کو اگر سلائیڈ کرواتے جائیں تو پوٹنشل ڈیفرنس جو ہے وہ مینیمم سے میکسیمم کے جرمیان کیا کر سکتا ہے تو ریو سٹیٹ is an electrical device which is used as a variable resistor and it can provide variable potential to any circuit کسی بھی circuit کو لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جس circuit کو variable potential provide کرنا ہے اس کا ایک corner fix terminal کے ساتھ connect کریں اور دوسرا corner جو ہے وہ کس کے ساتھ connect کریں سلائیڈنگ terminal کے ساتھ connect کریں تو آپ یہ کام کرنے میں کام یاب ہو دیں جو last ہے وہ ہے thermistor جس کو heat sensitive ریزیسٹر کہا جاتا یعنی ایک چلی میں دو ویڈز ہیں therm جس کا مطلب ہے heat اور اس term means resistor تو یہ heat sensitive resistor ہے اب زیادہ تر جو thermistor ہوتے ہیں ایک چلی میں یہ ہوتے ہیں negative temperature coefficient جب ہم نے ریزیسٹی ویٹی 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 پڑھا تو اس میں نے دیکھا جو thermistor ہیں وہ negative temperature coefficient سے belong کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب temperature بڑھے گا تو ان کی resistance کم ہوگی اور جب temperature کم ہوگا تو ان کی resistance جو ہے وہ کیا کرے گی یہ negative لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ positive temperature coefficient والے thermistor available نہیں ہیں وہ بھی available ہوتے ہیں اب یہ negative temperature coefficient ہوتے ہیں ان کو کیسے بنایا جاتا ہے ہم کیا کرتے ceramic material اب ہم نے دیکھا carbon film resistor میں بھی ceramic material استعمال ہوتا ہے لیکن ceramic material کس چیز کا بناوا ہوتا ہے ایکچولی میں وہ کس چیز کا بناوا ہوتا ہے وہ metal کے بنے way oxide ہوتے ہیں جیسے meganese dry oxide nickel oxide iron oxide copper oxide cobalt and so اس کا مطبع یہ metals یعنی high grade ceramic metallic کو کہا جاتا ہے ان کو کیا جاتا ہے بی کیا جاتا ہے high pressure کے اوپر اور جب بہت ادا high pressure کی اوپر ان کو بیک کیا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو اپنی مرضی کی کسی بھی شیپ میں کیا کر سکتے ہیں ڈھال سکتے ہیں جیسے یعنی یہ آپ اس طرح سے بیڈ کی شکل میں جو ہوا کیا کر دیں نیٹس پوز اس کو بیک کرنے کے بعد ڈھال دیں یہ اس کے دو ٹرمینل کہلائیں گے یا ہو سکتا ہے آپ اس کو جو ہے وہ واشر کی شکل میں جو ہے وہ اس طرح سے کنوٹ کر دیں یا آپ اس کو جو ہے وہ راڈ کی شیپ میں جیسے ریزسٹر ہوتے ہیں اسی طرح میں جو ہے وہ کیا کر دیں نیک کر دیں سلنڈر کی شیپ میں تو کسی بھی شیپ میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں یہ آویلیبل ہوتے ہیں اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جو نیگٹیو ٹیمپریچر کوفیشنٹ والے تھرمسٹر ہوتے ہیں یہ کہاں پر یوسفل ہوتے ہیں یہ لو ٹیمپریچر کو ڈیٹیکٹ کرنے میں جو ہے وہ یوسفل ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے اور ہائی رزیسٹنس کو کلکریٹ کرنا یا میر کرنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے تو اس کا مطبع یہ ہے کہ یہ اتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ 10 کلون یہ جو 10 کلون ہے یہ مائنس 263 ڈگری سنٹیگریٹ کے قریب بنتا ہے تو اتنا لوٹ ٹیمپریچر بھی آپ تھرمیسٹر کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں میر کر سکتے ہیں اور ایکوریٹلی میر کر سکتے ہیں اور یہ جو تھرمیسٹر ہوتے ہیں ان کی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں یعنی یہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہاں پر ٹیمپریچر کو سنس کرنے میں اس کا مطبع یہ کس چیز کے کام آتے ہیں ٹیمپریچر سنسر کے طور پر کیونکہ یہ کیا کام کرتے ہیں ٹیمپریچر میں جتنی بھی چینج ہوتی ہے یعنی چینجز ان ٹیمپریچر کو یہ کنورڈ کر دیتے ہیں کس چیز میں کنورڈ کر دیتے ہیں وولٹج میں اور پھر اس وولٹج کو پھر آپ ایزیلی میر کر لیتے ہیں پروسس کر لیتے ہیں تو یہ تھرمسٹر ہے آپ یاد رکھیں ہیٹ سنسٹیو ریزسٹر ہیں زیادہ تر نیگٹیو ٹیمپریچر کوفیشنٹ ہوتے ہیں میٹل اکسائیڈز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ہائی گریڈ سرمک میٹیریل ہے جس کو ہائی پریشر پہ بیک کر کے کسی بھی شیپ میں ڈھال لیا جاتا ہے نیگٹیو ٹیمپریچر کوفیشنٹ والے جو تھرمسٹر ہیں وہ ٹین کیلون تک لو ٹیمپریچر ایکوریٹلی میر کرتے ہیں اور زیادہ تر ان کی اپلیکیشن ہے ٹیمپریچر سنسر کے طور پہ کیونکہ یہ ٹیمپریچر میں جو ویرییشن ہے اس کو وولٹج میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک اس سے ریلیٹر کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ